تو آج میٹھی عید کے لئے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایسا زبردست میٹھا جسے کھا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لیے عید الفیتر یعنی کہ میٹھی عید کے لئے بہت ہی مزدار اور شاندار سا میٹھا لے کر آئی ہوں جسے بریڈ ملائی کے کہتے ہیں یہ اتنا میٹھا اتنا مزدار ہوگا کہ موں میں جاتے ہی گھل جائے گا اور اتنا سوفٹ ہوگا عید سے ایک دن پہلے آپ اس کو بنا کر رکھیں اور عید والا دن سب کو سرف کریں یقین کے لئے سب کو بچوں بھڑوں دونوں کو بہت پسند آئے گا دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا مزدار کتنا گھلنے والا یہ بریڈ ملائی کےک ہے نہ ہی بہت زیادہ مہنگا ہے بہت گھر کی چیزوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بھی سے بنا سکتے ہیں تو چلیئے پھر بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں نے لیا کچھ بریڈ کے سرائسز سینڈوچ بریڈ آپ نے بلکل بھی نہیں لینے یاد رکھے گا آپ نے ملکی بریڈ لینے ہیں جو ناشتے میں ہی عمومن لوگ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ اگر آپ نے سینڈوچ بریڈ لیے تو آپ کا جو ساری ریسپی ہوگی وہ خراب ہو جائے گی ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس کو سنٹر سے ہم نے کارٹ لینا ہے پہلے اس کے کورنرز کو اٹھا دینا ہے پھر اس کو سنٹر میں ہم نے ایسے کارٹ لینا ہے اور باقی اس کے لئے پرسیجر ہیں پھر ہم ایک لیتے ہیں باول اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون کسٹڈ پاودر ونیلہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کون فلور دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں لمس نہ بنیں آجا یہاں پر ایک ٹریک ہے جب بھی آپ نے کسٹڈ پاودر دودھ میں مکس کرنا ہو تو تھنڈے دودھ میں ایڈ کریے گا اس سے کبھی بھی آپ کے کسٹڈ کے اندر لمس نہیں بنیں گے نہ ہی گھٹلیاں بنیں گی اب یہاں پر لیتی ہوں میں ایک اور باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک پیکٹ کریم کا یہاں پر میں نے دیری کریم لی ہے وپنگ کریم نہیں لی جو فریش دودھ کی بنی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں ملائی ہو یا بھلائی ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون پاودر شگر میرے پاس کنڈینس ملک نہیں تھا اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہو تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور کریمی سی جو ملائی ہے ملکی کیک ملائی کے لیے وہ ہماری جو ٹوپنگ ہے بلکل ریڈی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چولے کو ہم اون کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو دودھ یہاں پر لیا ہے جس میں میں نے ایڈ کر دیا چینی پانچ سٹھے چھے ٹیبل سپون میں نے اس کے لیے چینی ایڈ کی ہے اور جب دودھ میں بولا آجا تب ہم نے جو کسٹڈ کا مکسر میں آکے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور چمس کو مسلسہ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں کیونکہ ہم نے کسٹڈ دودھ کے اندر ایڈ کیا تھا اس لیے اس کے جو لمس ہوں گے بہت کم چانسیں بنیں اگر آپ چمس نہیں رہیں گے تو آپ کے لمس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا گھاڑا نہیں ہو جاتا اس کے پاس کو تھنڈا کر لینا ہلکا سا پھر اپنی ڈیش میں اس کو سب سے پہلے کسٹڈ کی ریئر لگانی ہے اپنے کانچٹی کے کارڈنگ جو ڈیش ہے جو برتن ہے آپ وہ لے سکتے ہیں سرونگ ڈیش سب سے پہ نیچے ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسٹڈ اس کے اوپر جو بریڈ کے سلائسز ہم نے اپنی ڈیش کے کارڈنگ کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ لگا دیں گے میٹھی میٹھی میٹھا جب سرپ کریں گے تو وہ آپ سے اس کی ریسپ پوچھ کر دیں گے اتنا مزدار یہ میٹھا بن کر تیار ہوگا اور یہ کوئی پہچان نہیں پسپائے گا کہ آپ نے کیسے بنایا ہے اتنا سمپل طریقے سے اتنا مزدار ہے اس کے بعد جو ہم نے کریم کے اندر بارڈو شگر بیس کر کے رکھی تھی یعنی کہ اپنی جو کریم تیار کر کے رکھی تھی وہ لگائیں گے اس سے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کی اوپر کسٹڈ کی لیئر لگائیں گے اچھی طریقے سے جو کورنرز ہوں گے یا پھر سائیڈز سے ہوں گے ان کو اچھے سے ہم نے فیل کرنا ہے کسٹڈ کی لیئر دوبارہ لگا دیں گے اور اس کی اوپر اگین سے ہم جو ہمارے سلائسز ہیں بیرٹ کے وہ لگا دیں گے اگر آپ نے یہاں پر سینڈوچ والے بیرٹ لیا ہے تو وہ نمکین ہوتے ہیں تو یہ عید کیلئے میٹھا ہے اور بہت ہی مجدار سمیٹ ہے تو جب اس میں نمکین سا ٹیسٹ آ جائے گا تو جو آپ کے رسپی ہوگی وہ مجدار نہیں بنے گی آپ کے رسپی خراب ہو جائے گی اس کے اوپر سے پھر سے ہم نے کریم والا مکسٹر لگایا ہے اور اس کو ہم ایسے پھیلا دیں گے تاکہ اس کی لک جو ہے پیاری سی ہے اس کے اوپر سے دوبارہ سے اگر آپ کسٹڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اس کے اوپر ڈالے ہیں بادام کٹی ہوئی باریک لمبائی میں جو کہ بہت پیاری لگتی ہیں اس طرح سے آپ کٹیں کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لابے اگر آپ کے باس پھستہ ہو تو آپ وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ٹوٹی فروٹی جس کو میں نے بالکل باریک باریک کارتی ہے وہ اس کے اوپر میں نے لگا دی لیکے کتنی پیاری سے لککا رہی ہے لازمی ٹوٹی فروٹی کو آڑ کیجئے گا تب ہی آپ کی ٹوپ ریسپی ہوگی اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور بہت ہی زبردست قسم کا ایڈ کا یا میٹھا بن کر ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے اس طرح سے ریڈی کر کے اوپر نائٹ کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے اور ایڈ والے دن یا پھر جس دن مہمانوں نے آ رہا ہو اس دن آپ اس کو نکال کر مہمانوں کو سرف کریں گے میٹھے میں تو یقین کریں اتنا پسند آئے گا ان کو میری گارنٹی ہے ان کے موں میں گھل مل جائے گا اور وہ آپ کی تعریف کیے بغیر رہی نہیں پائیں گے اس کو ہم مہمان اٹکری فریج میں رکھ رہیں گے لیکن یہاں پر ہم نے صرف چار سے پانچ گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رکھا ہے اور اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو کتنا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے سلائسز نکال کر دکھاتی ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ کتنا کریمی ہے یہ مکسچر اور کتنا ملائی سوفٹ سا ملائی بریڈ کیک بن کر ریڈی ہے رسپ پہ پسند آئی ہو لاجوا پکان کا ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا خوبصور سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکان کی رسپیس کیسے لگ رہی ہے تو انچارہ ملتی ہوں آپ کو ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیار لکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نیکے بعد